اسلام موالک کو تسلیم کر لینا چاہئے اور اگر انہوں نے ظلم نہ کیا تو وہ قائم رہیں گے ظلم کیا تو وہ ختم ہو جائیں گے اگر یہودی اپنے فلسطینیوں به ظلم کرنے سے باز نہیں آتے اور اسی طرح اپنی انٹروجمنٹ کرتے جلے جاتے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے کس طرح ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے خدا تعالیٰ نے خود باتا کیا ہوئے لیکن اگر وہ رک جاتے ہیں اور فلسطینیوں کو ان کا حق دے دیتے ہیں جو ان کا حق ہے تو میں تو مختلف بڑیوں سے آپ کے یہاں مسلمان ممبر پارڈلیمنٹ ہیں اس کے ویلز کے وہ کہتے ہیں میں ملا اس اتفاق سے چند دن پہلے وہ مجھے ملے تھے میں کہا جا کے پرائی منٹر شوک آؤ اسرائیل کے کہ تم جو ظلم کر رہے ہو نا یہ ظلم تمہیں لے بیٹھے گا بلسطینیوں میں ظلم نہ کرو کہتے ہیں میں تمہارا پیغام پہنچا دیا تھا اور وہ اس نے سن لیا آرام سے اور کہتے ہیں میں نہیں کروں گا کچھ اب ابامہ آیا ہے اس نے بھی یہی بیان دیا ہے وہاں فلسطینیوں کے سائٹ لی ہے جہاں جہاں فلسطینیوں کے ساتھ ان کی حکومت ایک بن گئی ہے ان کو تسلیم کرنا پڑے گا اسرائیل کو اور جو اسرائیل کو شروع میں علاقہ دیا تھا وہیں رہنا پڑے گا اپنے آپ کو محدود کرنا پڑے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی چلتی ہے یہ چیزیں انسانی عقل سے معورا ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر چلتی ہے تو میرا تو اس پر امان ہے موسیقی